اسلام علیکم راولپنڈی بورڈ میں اگر کسی کسی طریقے سے آپ پیپر نہ دے سکیں یا آپ کے جو ہے وہ آپ کا ریزلٹ صحیح نو تو آپ جو ہے وہ کینسل کروانا چاہیں نائنھت کلاس کے لیے اور فرسٹ ایر کے لیے تو آپ نے ریزلٹ کس طرح کینسل کروانا ہے آج ہم اس چیز کا پروسیجر دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آگے باعث راولپنڈی لکھنا ہے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ جو فرسٹ والا انٹرفیس پہ اس میں آپ نے کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ نیو انٹرفیس یہ والا اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ ایک ڈاؤنلوڈ والا آپشن ہے ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈ فارمز پہ کلک کریں گے آپ ڈاؤنلوڈ فارمز پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ جو وہ کچھ ایسی کٹیگریز ہیں جس کے لئے e-services یعنی کہ آپ آن لائن اپلیکیشن فارم سببیٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو جو آپ وہ مینوالی فارم جو آپ کو فیل کرنا پڑے گا جس میں آپ کچھ ایسی کٹیگریز ہیں جس میں e-services کا آپشن ہے آپ کے پاس جس میں آپ کے پاس جو وہ ریزلٹ ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن ہے اور بہت ساری کٹیگریز ہیں اس میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم جو ہوا جو ریزلٹ کے جو ریزلٹ کینسلیشن کی جو فارم ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں پہ کدھر ہے فارم کینسلیشن فار ریزلٹ نائنٹ ان فرسٹ ڈیئر ٹھیک ہے کیونکہ ریزلٹ کینسل انہی دونوں کلاسس کا ہو سکتا ہے سیکنڈ ڈیئر میں جب آپ پہنچ گئے ہیں تو اس کا ریزلٹ کینسل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے دونوں بارٹ کلیئر کی ہیں یا ان کا پیپر دے دیئی ہیں تو وہ اس کا کینسل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو بیسیکلی نائنٹ یا فرسٹ ڈیئر کا ریزلٹ کینسل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی وجہ سے اپسنٹ رہا گیا ہوں پیپر میں یا آپ کا ریزلٹ سے ہی نہ آیا ہو تو آپ جو وہ ری ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یعنی کہ دوبارہ سے آپ نئی کلاس یعنی کہ نائنٹ کلاس یا فرسٹ ڈیئر میں دوبارہ سے جو وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو آپ سب سے پہلے آپ نے فارم دیکھ لینا ہے تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا فارم جو وہ اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا اب اس فارم کی جو سب سے پہلے آپ نے کچھ انسٹرکشن پر لینی ہے کہ آپ جو وہ جو سٹوڈنٹ جو وہ نائنٹ اور فرسٹ ڈیئر کا ریزلٹ میں فیل ہو یا گئے رزل ہو کسی طرح سے اپسنٹ ہو تو وہ میئی جون کے بعد جو وہ جب سکول کھلتے ہیں چھوٹیوں کے تب آپ یہ فارم فیل کر کے بیج دیں ٹھیک ہے تو جو ریزلٹ کینسل کرائے گا اس کے لئے جو وہ سکولرشپ نہیں ہوگی اس کے بعد ریزلٹ میں وہ اپلائی نہیں کر سکے گا اور اس کے علاوہ جو وہ اس کو بورڈ میں کسی قسم کی اگر وہ مارکس اچھے لیتا ہے تو پوزیشن نہیں ملے گی کیونکہ یہ جو وہ ریڈمیشن دوبارہ سے آپ اپیئر ہو رہے ہیں ایک کلاس کو آپ نے دو دفعہ پڑھا ہے جتنی دفعہ بھی پڑھا ہے زیادہ دفعہ پڑھا ہے ایک سے زیادہ دفعہ تو اس لئے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ پوزیشن میں کنسیڈر نہیں ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آپ کسی قسم کا وہی حاصل نہیں کر سکیں گے اس کے بعد جو ہے نا اپنے جو ہے وہ جو ریزلٹ جس کلاس کا ریزلٹ کینسل کروانا ہے اس کی فوٹو کاپی ساتھ لگانا ہے اس فارم کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کا لیٹر کینسل لیٹر بھی ساتھ لگانا ہے اور اس کی یہ فی یہاں پہ سکسیڈ انڈر منشن کیویا کہ ایج بیل کی کسی بھی برانچ میں فی سبمیٹ کروانی ہے اب فی کیسے سبمیٹ کروانی ہے اس کے اوپر میں الگ ویڈیو بنا چکوں کے چلان کیسے جنریٹ کروا سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو اب میں دکھا دیتا ہوں مینولی کے چلان کیسے جنریٹ کرنا ہے تو چلان جنریشن کے لیے آپ جو اب وہ ای سرویس پہ کلک کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ گوگل پہ آگے آگے بائیس راول بندے لکھیں گے تو ای سرویس پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو اب وہ انٹرفیس اپن ہو جائے گا جہاں پہ آن لائن فی سو چلان آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو اب وہ آپ فوری سے جو اب آپ چلان جنریٹ کروا سکتے ہیں جو بھی جس بھی کٹیگری کے لیے یعنی کہ یہاں پہ میں کینسلیشن فار ریزلٹ کارڈ کے لیے کروا رہا ہوں تو آپ نے جو اب وہ یہاں پہ اپنا نام وغیرہ سارا کچھ منشن کر کے ٹھیک ہے اور اپنی یہاں پہ کٹیگری سیلٹ کر لینی ہے یعنی کہ کسی بھی قسم کی مینولی آپ ریزلٹ کبھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپنی فی انٹر کر کے ٹھیک ہے فار ایزمپل ڈو تھاؤزن میری فی ہے آپ کا سکسٹین ہنڈر ہے تو آپ وہی انٹر کریں ٹھیک ہے تو آپ نے جو اب وہ یہاں پہ کینسلیشن ریزلٹ کارڈ کے لیے کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کینسلیشن مقیرہ لکھے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس کو یہ نا یہاں پہ چلان فارم پہ جو آپ وہ کلک کر لیں تو آپ کا جو ہے وہ چلان ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو جو چلان ہوگا آپ کے پاس وہ کچھ اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا آپ نے اس کی فی جو ہے وہ سب میٹ کروا لینی ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی ویریس فی بنے گی ٹھیک ہے تو اس کو سب میٹ کروا کے پھر آپ نے جو اس کی جو ہے نا چلان نمبر فور یعنی کی یہ انڈ والا چلان نمبر فور ہے لاسٹ والا اس کی یہ بینک آپ کو دے دے گا تو آپ نے اس کو جو وہ فارم کے ساتھ جو فارم آپ کے پاس یہ یہاں پہ موجود ہے یہ والا فارم ٹھیک ہے یہ جو آپ نے یہ فارم ہوگا اس کو آپ نے نام اور جو بھی آپ کی انسٹرکشن ہے ساری اس کو فیل کر لینے کے بعد ساری کی ساری ڈیٹیلز فیل کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے رولپنڈی بورڈ کی اڈریس میں جو ڈاکومنٹس انہوں نے اوپر یہاں پہ مینشن کی ہیں وہ سارے نکال کے وہ جلان ساتھ ساتھ ڈال کے اس کے بعد سارے ڈاکومنٹس جو وہ چلان لے کے بینڈی بورڈ آفیس خود چلے جائیں یا آپ جو وہ ان کو بائی پوس یعنی کی ٹی سی ایس کے ذریعے پہ یہ وہاں پہ پہنچا دیں ٹھیک ہے تو وہ آمم ویدین فیو ڈیس جو وہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے کیونکہ جو نمبر لکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ خود جائیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ساری معلومات وہ بہتر طریقے سے بتا دیں گے تو یہ ساری جو وہ انفرمیشن آپ کو وہاں پہ مل جائے گی کہ کس طرح سے آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ کینسل ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو وہ گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے جو آپ نے اگے پروسیجر اپنا چلانے تو یہ کمپلیٹ انفرمیشن تھی کہ کس طرح سے جو آپ نائنٹ یا فسٹیر کا رولپنڈی بورٹ سے ریزلٹ اپنا کینسل کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مزید کیوری ہے تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری کمپلیٹ ویڈیو تھی اس کے اوپر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو